موسیقی 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 ہم اس کو ڈیلی فریش بنیں گے آپ نے اس کو ڈیلی یوز نہیں کرنا ویک میں ایک بار آپ نے اس کو ڈیلی یوز کرنا ہے اور نورمل سکن اس کو ڈیلی یوز کریں گے آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ میری فیملی ہے بڑی ماشاء اللہ میں نے تو سب کو لگایا تھا تو ہمارا اسی ٹائم ایک انڈا پورا ہو گیا تھا اگر آپ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ میدہ ڈالنے سے پہلے فیس کا آپ علیدہ کرنے اور جو باقی آپ کا باؤن بچے گا اس میں آپ نے دو چمچ دہی ڈال کے آپ نے اپنے ہیرز پہ لگانا ہے اس کے لیے بھی یہ بہت بیسٹ آپشن ہے کہ آپ کا ایک ہی ٹائم پہ دونوں کام ایزی لی ہو جائیں گے اور بہت بیسٹ رزلٹ آئے گا ہیرز کے لیے بھی اور آپ کی سکن کے لیے بھی میں اپنے سیلون پہ تین ٹائم کی ویکس یوز کرتی ہوں روٹی ویکس ہے اس کے علاوہ میرے پاس ملکی ویکس ہے اور تیسرے نمبر پہ فنگر ویکس یہ تمام ویکس جو میں اپنے سیلون پہ یوز کرتی ہوں اور ان تینوں کا بہترین رزلٹ ہے انشاءاللہ کمنگ سون میں آپ کو اس کا بنانے کیا میں تھرڈ بھی بتاؤں گی آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں آج میں آپ کو اس کی اپلیکیشن بھی بتاؤں گی کر کے تو فیس کے پر بہت زیادہ جیسے آپ کے ہیرز ہیں فیشل ہیرز بولتے ہیں ان کو کچھений یا پھر آپ کے جن پر بہت زیادہ بال آجاتے ہیں hips پس نے جیسے ہاتھ باری میں بہت زیادہ ہاتھ ہٹا ہوتے ہیں اس کے لئے ویکس آپ سے بیسٹ وے ہی آپ اگر ویکس کرتے ہیں تو آپ کا کبھاز آپ تاکھ aspire پر لنگ ٹائم کے بال آئیں گے اور آپ کے بال یور طورت کے بڑھ ق略 وڑھ پر بہتر ہیرز گئے یہ بہت ہ ہلکدہ لكنہ ہوتا ہے کہ اگر اپنی ذریعاف یہی ہے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا结 100 Ps نکلتا ہے ویکس کے بعد آپ کا بیوی ہیر نکلتا ہے اور آہ سا آہ سا اس کی گروتھ کم ہو کے بال آپ کے ختم ہو جاتے ہیں تو بعض ٹائم ہارمونل پروبلم کی وجہ سے آپ کے ہیر زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد خود ہی آٹومیٹکلی وہ کم بھی ہو جاتے ہیں اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کم نہیں ہوتے تو آپ دو سے تین ماہ بعد جب آپ کی فل گروتھ ہو جائے آپ اس کی ویکسنگ کریں گے تو آپ کے بال آہ سا آہ سا ختم ہو جائیں گے سال میں ایک سے دو بار لازمی فیس ویکس کرتی ہوں اس سے میری سکن بہت سوفر مزے کی ہو جاتی ہے اور ایک ڈیٹ لیئر بھی ریموو ہو جاتی ہے میرے آرم سے ہیر نہیں ہوتے لیکن میں پھر بھی سال میں ایک سے دو بار لازمی ویکس کرتی ہوں اس سے میری سکن کی ڈیٹ لیئر ریموو ہو جاتی ہے اور سکن بہت ہی سوفر مزے کی ہو جاتی ہے آپ نے گھر میں جب بھی ویکس کرنی آپ نے کچھ چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ہیرز کی ڈریکشن کو دیکھتے ہوئے اس کے اپوزیٹ پر ریموف کرنا اور آپ نے ویکس کو سکن پر پریس کرتے ہوئے پوری سیکمنٹ سے لائن چلانی آپ نے جگہ چھوڑ چھوڑ کے ویکس کو نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے اپنی لیکس پر پریکٹس کرنی ہے اس کے بعد آپ نے آرم سے ویکس کرنی ہے کیونکہ آرمز ہمارے سنسٹیو ہوتے ہیں اور اس پر ریش ہونے کا نہ ڈر ہوتا ہے آرمز کو ٹرن کرنے سے آپ کی سکن ٹائٹ ہو جاتی ہے اور آپ کی سکن پر ریش کا ڈر نہیں ہوتا اور آپ کی سکن بہت اچھے سے نیٹ اور کلین ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے ہینرز پہ بھی کرنا ہے اور اس کے بعد فنگرز پہ بھی آپ نے اچھے سے نیٹ کر لینا فیس ہمارا بہت ہی سنسٹیو ہیریہ ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کے بعد ہی فیس پہ ویکس کرنی ہے انشاءاللہ کمنگ سون میں آپ کو فیس ویکس بھی بتا دوں گی لیکن اس کے لئے آپ کی ویکس کی پریکٹس ہونا بہت زوری ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی لیکس کے پر پریکٹس کرنی ہے اور جب آپ کا ہاتھ یوسٹو ہو جائے اس کے بعد ہی اپنے ہینرز پہ آنے ہیں فیس ویکس کے لئے انشاءاللہ جیسے ہی مجھے کوئی ایسا کلائن ملتا ہے جو ویڈیو میں آنا چاہے گا تو انشاءاللہ میں بہت جلد اس کی کلاس دوں گی تب تک آپ اس کی پریکٹس کریں کچھ دن پہلے ہی عروج کا مجھے فون آیا تھا تو اس سے میں بات کر رہی تھی تو ماما نے نہ سن لیا اور ماما بہت پریشان ہو گئی کیونکہ ماما کو ہم ہر بات نہیں بتاتے ویسے تو عروج ہمیں زیادہ نہیں بتاتی لیکن ایسے باتوں میں ہی کچھ ذکر ہوا تو بس ماما کے ساتھ ہم بیٹھے یہی باتیں ہی کر رہے تھے میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں جب روش پاکستان آئی تھی تب ہی تو اس طرح کا کچھ ہوا تھا بہت بہت زیادہ تھا ان دنوں تو اتنا ہو گیا تھا کہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز کا زور نہیں بڑھ جاتا کہ جیسے کوئی ہم کہہ دیں کہ کوئی سیل لگ گئی ہے اور ایسے چھوڑ اتنا زیادہ تھا کہ چیز ہم رکھتے تھے اور وہ چیز غائب جاتے تھے چیز رکھتے تھے غائب ایک دفتہ وہ پنے آم سے پنے پنیاں پنے آم نے وہ لے کر رائعے شو پر رکھا شو پر رکھا تب ہم نے دیکھا بہار ٹی وی لانج میں تب لگایا چارچنگ پر لگایا اب سب اپنے کاموں میں چلے گئے ہم لوگوں پر چلے گئے ہم در تھے تب ہائے اب تب کہاں ہے کہاں ہے تھوڑ دے پتہ چلا تب تیوی کے اوپر راق سے پڑا وہ رسالہ پڑی تھی اوپر میں اکیلی بیٹی تھی مجھے شو کے زیادہ بک ریڈنگ کا رسالی بھی پڑھتی ہو بکس بھی ہر کسان کی تو میں پڑھتی تھی اچانک اس لکھ بیلک کل جیسے فریش بلڈ کے نا ڈروپس بلک کل فریش بلڈ کے بلکی ابھی تک ارسالہ میں پس پڑھا اور اس پہ ابھی بھی نشان ہیں میں نے بھی کہا میں نے کہا کچھ دان بغیرہ کروالو اللہ کا کلام ہے اس سے کہا وہ تو شب سے اس کی عادت ہے وہ پہلے پڑھونے گی پھر بعد میں اس نے بتایا کہ کچھ اس حالا لاہور میں بھی ایسے بھوا ہے اچھا اور اب پھر سن رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ ہے وہ ویڈیو دیکھیں اس پر طریقہ میں اتنا زیادہ نہیں بتاتی ہو انہیں تو نا کوئی ویزے شیزے کی ضرورت پڑھتی ہے تو پہنچ جاتے ہیں مہم بھی آپ نے نہیں سنی تھی یہ بات پہلے ہمیں کافی پریشانی رہے گی ان چیزوں کی بہت اپسر تو بھائر ہوتی تھی لیکن سننے میں اور دیکھنے میں بہت فارق ہوتا ہے دیکھنے میں بہت مطلب یہ تقریباً کوئی ہفتہ دس دن کا پیچ تھا جس میں ایسے چیزیں بس ایسے جیسے رکھتے تھے اور غیر بگتے تھے اور پھر تھوڑے پھر ایسے جیسے ایسے جیسے آپ کو ڈرڑ نہیں کرتا مجھے نہ اتنا ڈرڑ نہیں لگتا میرا نا کونسپ بڑا ڈیفرنٹ ہے اس معاملے میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ مقلوق اللہ کی نام ہے بھی ایسے بیجے سے بلی ہے چھپکلی ہیں جنات ہیں ہم تو بلکہ اشرف المقلوقات ہیں انسان ہیں ہمیں تو قرآن شریف پڑھنے کی سعادت ہے یہ تو انتظار میں ہوتے ہیں دنار کے کوئی پڑھے اور ہم اچھی تلاوت سنیں یہ شوق میں ہوتے ہیں بس آیت الکرسی اللہ نے دی ہوئی ہے ہمارے لیے کسی کو خوف آتا ہے آپ سنتے ہی وہ بلکہ میں نے اسے کہا دم کروالے اس نے کہا نہیں میں نہیں کرواتی میں خود پڑھ لی لیکن اب انہوں نے اس کے ساتھ کسی کو خوف آتا ہے یہ کہا ہوا ہے کہ خود پڑھ کے دم کر لو سب سے اچھا تو یہ کہتا ہے کہ آپ خود پڑھ کے دم کر لیں خود پڑھ کے ہاں پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ تو ہماری شارت سے بھی قریب ہے ماسی آپ تو زیادہ رہتے تھے پھر وہ چیزیں جو گم ہوتی تھی وہ کیا تھا مسئلہ سالہ میں نے رہا تھا کبھی کو جن جن دیکھے بھی نہیں وہ بلکل ایسے ہاتھ سے رکھی ہوئی سامنے ہاتھ سے رکھی ہوئی سامنے چیز پڑھ اور بغائر ہمارے دی بھی کپڑے گوب ہو جاتے ہیں کبھی گیاں گو ہو جاتا ہے ڈیوائیس نے لی تھی وہ تو گئی کی وہ تو مل گئی کچھے تو پڑھ لکھتے بھی نہیں اور ملی کہاں سے واشنگ مشین پہ پڑھ ہوئی تھی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی جب اروج ادھر آئی بھی تھی تب ہی سارا کچھ ہوئی میں کہہ رہی ہوں آپ کو ایک دم جیسے کوئی زور پڑھ گیا تھا یہ چیزوں کا یا پتہ نہیں کیا تھا کہ بہت زیادہ ہو گیا تھا بہت زیادہ اللہ خیر کرے اللہ اروج کو اپنے زمان میں رکھے اور اس کے جتنے میں مشکل ہیں یہ بھی انہیں بھی ہوسی باقت ہے کیونکہ یہ چیزیں ہیں تو ہمارا ایمان ہے جیسوں پہ کہ یہ چیزیں ہیں ہمارا قرآن شریف میں ہیں دوائی مخلوق بھی ہے جنات میں ہیں یہ سارا کچھ ہے لیکن وہی ہے کہ ہم آئی تر قرصی کا کڑا دے دیں اور قرآن کی تلاوت کرنے تو یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں اور لکھ سالی پر جاتی ہیں یہ جب دوبارہ یہ ادھر سلسلہ چروعا ہے تو یہ ساری باتیں یہاں دا گئی ہیں یہاں دا گئی ہیں اس کو ٹرائے کرنے کیونکہ رمضان میں ویسے ہی مو اتنا فیکہ سا ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ کھانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا تو یہ بہت چٹ پٹی اور مزے کی بنتی ہے آپ نے سب سے پہلے آئیل میں پیاس کو گولڈن پراؤن کر لینا ہے اور پھر اس کو نکال کے اسی آئیل میں آپ نے لسن ادرک اور سبز مشکہ پیسٹ ڈال دینا ہے اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اور پھر آپ اس میں ڈال دیں گے چکن اور ساتھ ہی آپ نے شان کا نہائری مثالہ اس میں ڈال دینے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے بعد آپ نے دو چمچ آٹا لے کے اس کو پانی میں مکس کر لینے اچھے سے اور اس کو چکن کو بھوننے کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈال دیں جتنی آپ کو گریوی تیار کرنی ہے جب اچھے سے بہا علاج ہے تو پھر آپ نے آٹی کا جو لیکویڈ بنائی تھا اس کو چمچ ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ سے اس میں شامل کر دینے آپ نے جتنا بھی گاڑا یا پتلا رکھنے آپ اپنے حساب سے اس کی گریوی تیار کر لیں گے چمچ برابر ہلاتے رہیں جب یہ لیکویڈ اچھے سے مکس ہو جائے تو پھر آپ نے اس میں املی کا پانی ایٹ کر لینے اور آپ نے اس کو اتنا پکانے کہ اس کا کچھا ٹیس ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے سبز مرد سبز زنیاں ادرک اور پیاس کے ساتھ اس کو گرنش کر دینا گرمہ گرم تندوری روٹی یہ نان کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو ہم نے آج نان منگوئے تھے اور بس افتاری کا ٹائم قریب آ گیا تھا اور ہم سب اب انتظار میں تھے جیسے ہی ازان ہوگی تو ہم اپنا روز افتار کریں گے شکیل گرمہ گرم جلے بھی لے آئے اور ہمارے پاس لیفٹ آور رائس پی رکھے ہوئے تھے ہم نے ساتھ وہ بھی گرم کر لیے اور نہاری سب کو بہت پسند ہی کیونکہ ایک بہت ٹیسٹی اور مزے کا اس کا فلیور ہوتا ہے اور جب کچھ بھی کھانے کا دل نہ چاہ رہا ہوں اور بچے جب مطلب تنگ کرتے ہیں مجھے کھانے کے لیے تو میں ان کے لیے نہ نہاری بنا دیتے ہیں تو یہ سب بہت شوق سے کھا دیتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں گی اس میجیکل ہیئر آئل کے بارے میں جو میں ٹینٹی فائی ویئر سے بنا رہی ہوں اور اس کو میں یوز کر رہی ہوں پہلے میں صرف اپنی فیملی کے لیے یہ تیار کرتی تھی اس کے بعد کلائنٹس نے مجھے فورس کیا کہ آپ اس کو ہمارے لئے بھی ریڈی کریں تو میں نے اس کو بنانا شروع کیا اور اس کی جو انا اتنا اچھا مجھے اس کا رسپانس ملا اور اب تو الحمدللہ میں نے آن لائن بھی شروع کر دی اور مجھے بہت اچھا اس کا رسپانس مل ہے اور میں نے ابھی یہ ڈیلیور کرنے جانا تھا میں ان سے ساری انفرمیشن لے ہی ہوں اور ان نے بتایا ہے کہ اگر آپ اس کا اکانٹ بنا دیتے ہیں تو آپ کا پارسل آپ کی دھر سے ہی لے کے جائیں گے اور اس کو جہاں ڈیلیور کرنا ہے وہ خود کر دیں گے تو ان فیوچر میرا انٹرنیشن لیول پر بھی اس کے کرنے کا ارادہ ہے اگر آپ سب انٹرسٹیڈ ہوں گے تو انشاءاللہ میں بہت جلد اس کو سٹارٹ کر لوں گی میرے پاس کئی قسم کے آئل ہیں اس میں سرسوں کا تیل ہے ناریت کا تیل ہے اس میں آملہ ہے میجیکل آئل ہے بہت سارے اچھے آئل ہیں جس کو میں اپنے سیڈان پر سیل کرتی ہوں اس کی اپلیکیشن میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں آپ نے ایک چمچ لینا ہے اور اس کو بالوں کی جڑوں میں لگا کے اس کو فنگر ٹپس کی مدد سے آپ نے اس کا مساج کرنے اور اس کو سکن میں اچھی طرح سے پینٹریٹ کرنے تو آپ کو فرسٹ اپلیکیشن میں ہی آپ کے سارے پرابلمز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے جو بال گرنا ہے وہ فوراں سے بند ہو جائیں گے یہ میجیکل آئل آپ بچوں پر آرام سے یوز کر سکتے ہیں یہ ان کے لئے ہیر ٹانیک کا کام کرتے ہیں اور پڑھائی والے بچوں کے لئے تو یہ بہت ہی ضروری ہے جب بھی میں تھکاوت محسوس کرتی ہوں یا میرے سر پر درد ہوتا ہے تو میں اس آئل کا مساج کرتی ہوں اور آپ یقین کریں فوراں سے میرے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے بغیر کسی میرسن کے اور میں اتنا ریلیکس فیل کرتی ہوں اور میرے ساری تھکندور ہو جاتی ہے یہ اس لئے نہیں ہے کہ یہ آئل میں نے بنایا ہے یا میں اس کو سیل کرنا چاہتی ہوں بلکہ میرے تمام کلائنٹ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں میرے سیلون پر جتنے بھی کلائنٹ آتے ہیں اگر میرے سے کسی چیز کا مشورہ لیتے ہیں تو میں ان کو وہ مشورہ دیتی ہوں جو مجھے اپنے لئے بہتر لگتا ہے میں نے کبھی بھی ان کو غلط مشورہ نہیں دیا 25 یئر سے میرے جتنے بھی پروفیشنل ایکسپیرینس ہیں میں چاہتی تھی کہ میرے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں تو آپ نے میرے کہنے پر ایک بار ضرور ان چیزوں کو ڈرائے کرنا ہے اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا ہے اور انشاءاللہ میں آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیوز بناتی رہوں گی اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں اپنی فیملی اور فرینس کے ساتھ میرے چینل پر فسٹ آئیم آئے تو سبسکرائب کر لیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ